بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می ہوم آپ کو آج ہم مزیدار ایک بہت مزیدار نمکو جو آپ بزار میں کھاتے ہیں یا بزار سے لکھ رہتے ہیں وہ نہیں وہ آپ خود بنائیں نمکو ساف ستری اور زیادہ کانٹیٹی بھی زیادہ وہ نمکو بڑے اچھے طریقے سے و بڑے آسان انداز میں بنائی میں نے تو وہ نمکو آپ لوگ بھی ٹائگر ہے اور گھر میں بنا کر رکھیں جو مہینوں چلے گی آج ہم دیکھتے ہیں نمکو ہم نے نمکو ہم نے کیا کیا چیزیں شامل کیے موسیقی 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 یہ دیکھیں سابت مصر ہے میں نے تقریباً ایک کپ رات کو بھگو کے رکھ دی موسیقی دال یہ بھی میں نے ایک کپ میں گھو کے دیتی ساری رات اور اب تک یہ سوک گئی ہے چنے سفی چنے یہ بھی میں نے بھگو ہے یہ میرے پاس بیسن ہے یہ بھی میں نے ایک کپ لیا مونک لیلی بادام لی اور چاٹ مسالہ جو میں نے گھر میں خود تیار کیا وہی استعمال کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہے کہ دیکھیں کڑھائی میں میں نے گھی رکھ دیا پکنے کے لیے گھی جو اچھے طریقے سے گرم ہو گیا میرے پاس وہ نہیں تھی تو میں نے یہ سٹینر بڑی والی استعمال کر لی ضرورت اجاد کی ماہ یہ دیکھیں پھر میں نے چاٹ وہ دو بنانی تھی نمکو یہ دیکھیں اب ماشاءاللہ چنے اسی طرح گل گئے ہیں گھی کے اندر میں نے اگر گھی کے اندر چھوڑتی تو یہ پٹاخے مارتے یہ چنے کی ڈال بھی میں نے اسی طرح اس میں بھی گھی میں اچھے طریقے سے ہم نے اس کو بنا لیا یہ پک گئی ہے ثابت مصر بھی میں نے اسی طریقے سے گھی اسی گھی میں رکھے اور سٹینر میں رکھی ہے اور پک گئی تقریباً پانس سے چھے منٹ میں چنے تیار اور چنے کی ڈالتے ہیں دیکھیں آواز آئی ہے چھن چھن کی آواز قراری سی بنی ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے یہ ہم نے لیا ہے اجوائن زیرہ اور بیکنگ پورڈر بیسن میں ہم استعمال کریں گے بیسن کے اندر ہم نے یہ تینوں چیزیں شامل کی اور یہ بیکنگ پورڈر ہے میرا پاس تقریباً آری چمچی میں نے لی تھی اس کو مکس کر لیتا ہے اچھے طریقے سے یہ اجوائن اور زیرہ یہ گرم گھی کے اندر میں نے نیم گرم پانی ڈالا اور اسی سے ہم بیسن کو گوند لیں گے اچھے طریقے سے اس طرح کے اتنا بھی ہم نے نہیں کرنا کے جسم پکوڑے بغیرہ بنا رہے ہیں بلکہ اس سے تھوڑا سا ٹھک رکھنا ہے یہ میں نے منگلی بادام کشمی شاپ چائے کوکنٹ سب چیزیں اس میں شامل کر سکتے ہیں آپ کی مزدار نیم کو دیکھیں بڑی خوبصوش شکل نظر آ رہی ہے بڑی پیاری یہ دیکھیں ایک اور ضرورت ہے جات کی ماں میں نے میرے پاس شیمپو کی ایک بوتل پڑی تھی تو میں نے اس کے اندر بیسن ڈالا اور یہ لمبی والی نیم کو جو ہوتی ہے وہ بنا لی ہے یہ دیکھیں تلیگی ماشاءاللہ قراری اور بہت مزدار کرسپیزی یہ تیار ہوئی ہے یہ میں نے ساری بیسن کی بنا لی تین چاروں چیزیں میں نے ایک کپ لی ہے اب میں نے ایک جگہ پر اکھٹی کر لی دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے کھانے کو دلچارہ نہ آپ لوگ ہوگا تو ابھی فوراں آپ یہ تیار کریں اور اس کو انجوائے کریں عموماً لیڈیز نیم کو کھانے کی بڑی شوقین ہوتی ہیں کسی بھی کام میں بیٹھی ہو تو نیم کو کھانے بیٹھ جاتی ہیں یہ جو موٹی تھی میرے پاس بیسن کے بننے میں وہ میں نے نکال دیے بس لمبی لمبی والی نیم کو بننے چھوڑ دی اب اس میں میں چارٹ مسالہ تقریباً چار چمچ میرے پاس چارٹ مسالہ ہے میں نے وہ مٹھ کر لیا آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال لیں آپ چاہیں تو کم ڈال لیں لیکن یہ میرے لئے مناسب تھا لائٹر زیادہ تیز مرچے رکھی میں نے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بیسن کے اتنی پیارے یہ نمکو بنی ہے مزیدار اور ٹیسٹ بھی بہت مزیدار ہے آپ اس کو ایک دفعہ بنا کے دیکھیں جو بیسن میں نے اس طریق سے بنایا ہے اس کا کتنا مزا ہے اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور سمینہ باجی آپ سے درخواست کریں گی کہ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں اور انہیں تھمز اپ بھی دیں لائک کریں یہ آپ کی محبت کا ثبوت ہے میرے ساتھ اگر تو آپ لوگ ہم سے پیار محبت کرتے ہیں تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں اور یہ چیزیں جو ہم تیار کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کے لئے ہوتی ہیں چلتے چلتے میں پاکستان کا نعرہ لگاؤں گی پاکستان زندہ بات این داملے کے انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی